بتاءیا ہے مرحبا ایسا ہے میرے یہی بک کانچی بازے شامل پلس مومنے کے ساتھ کچھ کی آم اھیل لہور میں پڑھاتا ہوں ٹھیک ہے جو مین تھا وہ بیسیکلی تھا کہ بچے پریسی میں کیوں فیل ہوتے ہیں پہلے میں نے ویڈیو بنائی تھی کہ how to understand the important points of پریسی لیکن مین جو بچے جو ایک مین جو criteria وہ بیسیکلی یہ ہے کہ اگر آپ کی پریسی فیل ہے تو آپ کو پورا پریسی کا پیپر فیل ہے یہ بالکل true ہے اور دوسری اس میں کیا کرتے ہیں بچے ہر تین لائن کی ایک لائن بناتے وہ بھی غلط ہے تیسرا کیا کرتے ہیں بچے important جو چار پانچ چھ سات اس کے لائنیں ہوگی وہ ملا کے پریسی بنا دیں گے بیٹا یہ metric intermediate تک تو بالکل ٹھیک ہے strategy لیکن css میں یہ ہمارے کام نہیں آتی تو اس کے لئے کیا آپ کو سب سے پہلے سیکھنا ہوگا paraphrasing paraphrasing میں ہم کیا کرتے ہیں 70 to 80% vocabulary ہم change کرتے ہیں پورا complete sentence structure change کرتے ہیں لیکن idea اس کا same رہنا چاہیے تو اس کو paraphrasing کرتے ہیں تو جب بیٹا آپ لوگ پریسی writing start کرنے تو اس سے پہلے آپ expression اور vocabulary کا وہ کورس کریں جو میں usually offer بھی کرتا ہوں اس کے بعد پھر paraphrasing کم از کم پندرہ سے بیس دن کا کرواتا ہوں تاکہ اب اس کے important point understand کریں مشکل جو complex structure ہوتے ہیں اس کو آپ کم از کم اپنے الفاظ میں change کریں vocabulary کیسے change کرنی ہے تو یہ والی جو چیزیں یہ paraphrasing آپ کریں گے تو پھر آپ کو css کی پریسی آتے ہیں چونکہ css کی پریسی پاس ہے تو پورا paper پاس ہے اگر وہ پریسی آپ کی نہیں پاس تو پورا paper وہ نہیں آپ کا پاس پھر اس کے بعد جو بچے آیا ہے وہاں پر present بچے نے پاس کر دیا ہے یہ وہاں پر پاسٹ آیا ہے بچے نے اس کو future کر دیا ہے یہ بھی غلط ہے تو جس tense ہے اسی tense میں اس کو آپ بنائیں تیسرا پھر کیا ہوتا ہے کہ بچے جب اس کے پریسے لکھ رہا ہوتا ہے تو اس کے ایک آئیڈیا اس طرح ہوتا ہے ایک ادھر ہوتا ہے ایک ادھر ہوتا ہے تو آئیڈیا کو flow آئیڈیا کا flow develop کرنے کے لیے ہم اس میں connectivity develop کرتے ہیں in this way similarly so that تو کوشش کریں دو تین سنٹنس کو اس طرح connect کریں کہ اس کے اندر ایک chain کی طرح connectivity ہو تاکہ آپ کے ادھر ادھر اس کے لیے آپ connectors بھی use کریں اور پھر next اس کے اندر ہے آپ کے important points جب آپ first rating کرتے ہیں پھر second rating کرتے ہیں تو آپ کو 30-40% سمجھ آتا ہے پھر third rating کرتا ہے کو 60-70% کرتا ہے fourth rating بہت ہے fourth rating کے بعد آپ ہزار دفع بھی پڑھیں گے آپ کو اتنا ہی سمجھ آنا ہے اور ایک چیزے ذریعے میں رکھے گا ہر بندے کو 60-70-80% prices سمجھ آتے ہیں 100% نہیں آتے اس میں کچھ jargons ہوتے ہیں کچھ اس میں وہ کیاب ہوتی ہے تو یہ نہیں کہ اگر آپ کو 70% بھی سمجھ آ دے آپ نے وہ ہو آپ مجھے سمجھ نہیں بیٹھے 70% بھی آپ کی ٹھیک ہے اس کو آپ صحیح طریقے سے language ٹھیک use کریں پیرا فریزنگ اس کو آپ کریں اس کے بعد ideas اس کے اندر flow وہ ٹھیک ہونا چاہے grammar ٹھیک ہونا چاہے آپ کی pass آپ کے چھے کے چھے ideas ہے grammar غلط ہے آپ کی prices zero ہے آپ کے اس میں چار ideas یا تین بھی ideas 50% بھی ہے language بھی ٹھیک ہے flow بھی ٹھیک ہے تو وہ آپ کی بالکل صحیح ہے تو پریسی کے لیے آپ جو بک پیری techniques for english پریسی اس میں 66 کے فشلے 25 سالوں کے بھی دیا اور پلس مزید practice کے لیے اور بھی css کے password پر وہ اس میں اٹھ گیا تھا تو یہ تھا کہ پریسی رائٹنگ کے اندر کونسی ایک technique ہے جو بچے کو سیکھنی چاہیے اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی